السلام علیکم کیسے ہیں آپ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ عمان میں رکھیں آن میں آپ کے لئے سٹیم چیکن کی ریسپی لے کی آئی ہوں اس کے لئے ہمیں کالی مرچ گرم مسالہ کھٹی ہوئی مرچ ادرک لیسن کا پیسٹ اجوائن زردے کا رنگ بنا ہوا کٹا ہوا زیرہ اور ثابت دھنیا کرش کیا ہوا چاہیے یہ تمام چیزیں ہم چیکن میں ایڈ کر دیں گے ہاف کے جی چیکن تھا اب ہم اس میں ون ٹی سپون سرخ مچ تھوڑی سی حلدی اس سے کلر اچھا آئے گا ٹو پینچ ہاف ٹی سپون نمک کا ڈالیں گے ہاف ٹی سپون تندوری مسالہ ڈالیں گے ون ٹی سپون سرکا ڈالیں گے ہاف لیمن کا جوسرا لیں گے اس سے چیکن جوسی بنے گا اور اچھے سے گل جائے گا ہم ہم چیکن کو دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے اب دو گھنٹوں کے بعد ہم یہ چیکن ایک کڑائی میں دو چمچ گھی یا آئل ڈال کے اس میں چیکن ڈال دیں گے اور پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ چیکن اپنا پانی چھوڑ دے گا سارا مسالہ ہم ڈال دیں گے اور اسے ڈک کے دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے دوبارہ ہم اسے چیک کریں گے چیکن نے اپنا پانی چھوڑا ہوا ہے یہ اسی میں گل جائے گا لو فلیم پہ ہم نے پکانا ہے دس منٹ کے لیے مزید اسے ڈک دیں گے آئل یا گھی ڈالنے سے یہ نیچے نہیں لگے گا دو سبز میرچ میں نے لی تھی دھوڑا سا دھنیا لیا اور نمک ڈال کے رائتے کے لیے ہم چھٹنی پیس لیں گے آپ کو کیچپ یا کھٹی چھٹنی یا ہری چھٹنی جس کے ساتھ اچھا لگے آپ اسے کھا سکتے ہیں سٹیم چکن تیار ہے 20 سے 25 منٹ میں یہ تیار ہو جاتا ہے پلیز میرچینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں رائتہ میں نے پہلے سے بنا لیا تھا بہت جوسی بنتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے اور کے لائفیس بہت مزے کا بنا